موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زہیب بٹ اور یہ ہے سابق چیف جسس آف پاکستان میا ساکب نصار کے لیے عوام کا ایک جملہ بنام سرکار جی ناظرین آج چیف جسس آکب نصار کل سترہ کو ریٹائر ہو گئے انہوں نے اپنی مدد پوری کی اور ان کی جگہ نئے چیز سب آگئے چیف جسس آکب نصار صاحب نے آرٹیکل ون ایٹی فور کی سب کلاوز تھری کیتا ہے جو سوو موٹو لینے کا ان کا اختیار ہے سوو موٹوز لیے وہ رفاہ عامہ کے تھے اس میں مفاد عامہ کے تھے وہ مفاد عامہ کے تمام سوو موٹوز انہوں نے لیے جس میں بہت ساری ہے جس میں ڈیم کا بھی تھا جس میں حکومتوں کی جہاں پر جو توجہ تھی کم تھی اس کے بھی سوو موٹو لیے گئے آرٹیکل ون ایٹی فور سب کلاوز تھری جو انسا ہے وہ عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جہاں پر فنڈمنٹل رائٹ جو آرٹیکل ایٹ سے آرٹیکل ٹوئنٹی ایٹ تک جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کی کہیں پہ بھی وائلیشن ہوتی ہو یا ان کو مجروع کیا جاتا ہو بنیادی انسانی حقوق مجروع ہو وہاں پر عدالت انٹرفیر کرتی ہے خود بزاتے خود چیف جسی صاحب سوو موٹو لے سکتے ہیں بنیادی انسانی حقوق جہاں پر ان کے مجروع ہوں گے یا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف برزی ہوگی وہاں پر عدالت انٹرفیر کرے گی اور یہ آرٹیکل ایٹ سے آرٹیکل ٹوئنٹی ایٹ تک یہ اجازت ملتی ہے یا اختیار عدالت کو ملتا ہے چیف جسی صاحب نسار صاحب نے اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے بہت سارے مفاد عامہ کے کیسز اٹھائے وہ کیسز پایت تکمیل تک پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے یہ بات کی ایک لمبی بحث ہے لیکن وہ اپنا ایک ٹرنیور پورا کر کے جا چکے ہیں اور وہ سینئر موس جج تھے ہماری جڈیشری کے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو لوگ ہیں جو جنرل پبلک ہیں جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ چیف جسی صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک جملہ چیف جسی صاحب نسار کے لیے آج کے پروگرام میں آپ کے لیے لے کیا رہے ہیں ہماری صاحب دیکھتے ہیں کہ لوگ سابق چیف جسی صاحب نسار کے لیے کیا کہتے ہیں دیکھر ناظرین آپ کو بتا رہے تھے ون ایٹی فور سب کلوز تری آرٹیکل جو ہے آئین پاکستان کا اس کی ذرا قانونی جو اس کی حیثیت ہے اور جیس سوو موٹو کیوں لی جاتا ہے تو ہم نے سوچا ہے قانونی مائر سے بات کریں سید کمال علی حیدر پانی کا کیس بھی کر رہے ہیں ہمارا اور ہمارے لاہور شہر کے بڑے نامی گرامی وکیر ہیں جناب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آرٹیکل ون ایٹی فور سب کلوز تری ہے یہ کیا ہے اور یہ سپریم کورٹ کے چیف جسیس کو کیا اختیار دیتا ہے آرٹیکل ون ایٹی فور دو بنیادی چیزوں پر اختیار دیتا ہے پہلے اختیار یہ دیتا ہے کہ اگر وقفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان کوئی جگڑا ہو تو چیف جسیس اس کو ابھی نوٹس لے سکتے ہیں اس میں انٹرفیر کر سکتے ہیں اور دوسرا جو بہت اہم چیز ہے جو کہ جو فنڈمنٹل رائٹس کے حساب سے بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ اگر فنڈمنٹل رائٹس کسی گروپ ایک سے زیادہ دس بیس سو بندوں کے وائلیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا بھی ڈیریکٹ نوٹس لیا جاتا ہے اسے مفادے آمہ بھی جو کہا گیا ہے ملکم مفادے آمہ کہا گیا اور آرٹیکل اٹھائیس سے لے کے آٹھ سے لے کے اٹھائیس تکر جتنے فنڈمنٹل رائٹس تمام میں سے کسی کی بھی وائلیشن پر نوٹس لیا جاتا ہے تو چیف جسیس صاحب جو ہمارے سابق چیف جسیس ساکر نصار صاحب تھے وہ جب سو موٹو لیتے تھے تو کیا وہ سو موٹو میں مینشن کرتے تھے کہ یہ فلان آرٹیکل کے تحت میں نے سو موٹو لیا ہے قانونی جو پلیڈنگز کا اصول ہے اس میں قانونی شک لکھنا ضروری نہیں ہے لیکن جو ایسنس ہے سبسٹنس جو اس کا مواد ہے وہ خود بتا دیتا ہے کیونکہ چیف جسیس صاحب نے جتنا کیا آئین کی دائرے میں رہ کے کیا اور یہ نظر آتا ہے انہوں نے کبھی بھی کوئی غیر قانونی عمل نہیں کیا میں اس طرح کہنا نہیں چاہ رہا میں یہ پجھنا چاہ رہا ہوں یہ کہاں پر پریزنٹ ہوتا تھا اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں اس کا مطلب چیف جسیس اگر کچھ بھی چاہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ سور موٹو لے سکتا ہے بلکل لے سکتے ہیں اس میں میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں گے مرضی کی بات ہی نہیں ہے یہ کنفائنڈ ہے آٹھ سے لے کے اٹھائیس ان سیکشنز اور آٹیکلز کے درمیان لیکن آٹھ سے اٹھائیس تو بہت جگہ پر وائلیٹ ہوتے ہیں اور ان میں کسی جگہ بھی انٹرفیرنس کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جب دل کریں انٹرفیرنس ان کے سامنے آ جائے ان کی کان تکر پہنچ جائے اچھا تو بھی انٹرفیر کر سکتے ہیں اس میں ان کی مرضی اور ان کی کیا کہتے ہیں اس کو دسکریشن جنسی ان کی شامل ہے یہ بالکل شامل ہے یعنی کہ اگر وہ چاہیں وہ دیکھ بھی رہے ہوں کہ یہ جگہ پہ فنڈامنٹل رائٹس جنسے ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں لیکن ان کا نہیں دل کر رہا کرنے کو تو وہ نہیں کریں گے نہیں ایسا ہوا نہیں ہے چیف جسٹس کو جب بھی لگا ہے تو انہوں نے فور انٹرفیر کی اس کا مطلب کہیں ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جتنے بھی سوہ موٹو لیے وہ آئینی تھے اور وہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن تھے اس میں کوئی شک نہیں ابھی چیف جسٹس کا تو آپ نے تینیور دیکھا بھی ہے کتنے ایسے کیسز ہیں جو سالو ہو گئے ہیں اس میں کئی کیسز ہیں جو نہیں بھی سالو ہوئی کیونکہ سالو کتنے ہوئے ہیں سالو چند ہیں اور بڑے بڑے بھی ہیں اس میں کئی معاملے ہیں کوئی ایک یاد ہے آپ کو مسنگ پرسنز کا کافی حد تک یہ بھی تک چال رہا ہے لیکن انیشلی ٹرانزیشن وائز ہو رہے ہیں سالو کیونکہ کئی ایسے ایشیوز ہیں کیونکہ لوگ سڑک پہ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ جناب سالو نہیں ہوئے اب سوہ موٹو ایکشن جو آپ کے لفٹ کرنے کا تھا بیریئرز چیف جسس صاحب ریٹائر ہو سکے ہیں ایک جملہ کہیں گے ان کے بارے میں بہترین لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں اب صرف یہ امید ہے کہ آندہ آنے والی ججز اور چیف جسسس ان کو مدنے نظر رکھیں کہ عام بندے کو جوڈیشل ایکٹیوزم کا الزام لگتا ہے جوڈیشل ایکٹیوزم ہمارے جیسے ملک میں انتہائی ضروری ہے اچھا بہت بہت شکریہ ہاں جی بہترین چیف جسس صاحب کے لیے ایک جملہ ریٹائر ہوگا جی بھائی مہارا جی کیس ہے کہ چیف جسس صاحب نے جو مہارا کیس پر کام کام شروع کیا کی ہویا کیسی ساڈینہ لے ہویا جی انہاں نے گنے دا کیس پیمنٹ دا شروع کیتا اچھا اے رمضان شگر میں للا سی نہیں جی پتوں کی شگر میں للا سی کی بنے آسی یہ دیش اندے ویچ بھائی ساڈا پیمنٹ دا معاملہ سی اندے ویچ ساڈا پیمنٹ تاک نہیں ہوئی تاڑا کیس شیف جس صاحب کو لگا سی ساڈا جمیداران دا لگا سی پھر پھر اوڈا باد ساڈا پیمنٹ کلیر ہو جائے گی ساڈا پیمنٹ کلیر ہو جائے گی تقریبا جون جلائی دی گالے جون جلائی پچھلے سال آج جون تھارا 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 جون جلائی دی گالے ساڈا پیمنٹ دا معاملہ سی نہیں ساڑھی کوئی شنوائی نہیں ہوگی اسی پتو کی دے ہو پتو کی دے میرا نام غلام فرید ہے اسی پتو کی دے گنے دی فصل دے کاشتکار ہو جی گنے دی فصل دے کاشتکار آیا آجاتا انہوں کوئی بیم کنے پہنے تاڑے میرے ساڑھے ڈھاران لاکھ رپاہ اور میرے والد صاحب دے نام تے تیران لاکھ تو اٹھے نے اچھا تے میرے والد صاحب پچھے بارہ ربیل اول نفوت ہوگا اور انہا نے جسٹس ڈیلیڈ ڈیسٹس ڈنائیڈ آئیں آپ کو اور لوگوں سے بات کراتے ہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تاڑی مدد کرے جاتے ہیں ناظرین لاہور پریس کلپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ظلفقار مہتر صاحب سر چیف جسٹس صاحب رٹائر ہو چکے ہیں ایک جملہ ان کے لئے میں سمیتوں کہ جس طرح سے ساکر مصحار صاحب نے پاکستان میں چیف جسٹس کے طور پر مختلف اشیوز پر سو موٹو کیے اور جو ایکشنز لیے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے کچھ جگہ پر ان کو لگتا ہی تھا ہمیں کہ وہ اپنے جو ان کے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں لیکن بطور جلس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح سے اختیارات کا مسیوز کیا گیا ہے اس میں تھوڑا سا تجاوز ہی بھی کیا ہے تو کوئی اشیو نہیں مجھے کوئی مسئل نہیں ہے ایک جملہ آپ کا یہ ہے کہ ٹھیک کام کیا انہیں بہت ٹھیک کام کیا ہے تینکیو سو مجھ رفقہ مہتر صاحب ناظرین راہور پریس کلپ کے صدر ارشد انساری صاحب مجھود ہے سر چیف جس طرح رٹائر ہو چکے ہیں ایک جملہ جس طریق ساکیب نصار کے لیے میرا خیال ہے کہ جس طریق چیف جس طرح پاکستان جو رٹائر ہوئے ہیں ساکیب نصار پوری قوم ان پر نصار ہے پوری قوم ان پر نصار ہے بہت بہت شکریہ عرشد انساری صاحب بھائی جان ایک جملہ آپ صاحب ہی بھی ہیں ایک جملہ چیف جس طرح جو سابق چیف جس طرح پاکستان تھے بڑے اچھے انیشیٹیو لیے خاص کا جو پرائیویٹ ہوسپیٹلز کے بارے میں جو انہوں نے ان کو سٹیم لائن کیا ہے جو پرائیویٹ پریکٹس جو ڈاکٹرز کتے ان کی فیسوں کے متعلق پھر انہوں نے جو سرپرائز وزر کیے جو سرکاری ہوسپیٹلز جو پرائیویٹ ہوسپیٹلز ایک جملہ ایک جملہ ان کے لیے آسم مگنیفیسنٹ اچھا اوہ بہری نائیس آپ نے ورڈ تین کہہ لیے ٹیکیو بھائیویٹ کیسے ہیں آپ شیف لوزی جی ٹھیک تھا آگیا ایک جملہ چیف جس طرح کے لیے جو ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں سر چیف جسٹس کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اب وہ وقالت بھی نہ کریں تو بہتر ہے بھائی یہ آلیں ایک جملہ چیف جسٹس آف پاکستان جاری ریٹائر ہو گئنے اور ناستے ساکیب نساراستے ایک جملہ بہت اچھے تھے سر بہت اچھے بہت اچھے نایے سکتے ہیں ہم پریس کلب لاہور پریس کلب میں موجود ہیں صافی برادری سے پوچھ رہے ہیں اسی طرح آپ کو جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں جسٹس چیف جسٹس ساکیب نسار ساکیب سابقہ ہمارے چیف جسٹس سے سترہ کو ریٹائر ہوئے ہیں آج اٹھرہ ہیں اور لوگ ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ان سے خوش ہیں راضی ہیں کیا ہے کیا پرابلم ہے کیا پرابلم انہوں نے سالف کیے وہ سارا کچھ آپ کو دکھائے ہیں ندیس صاحب کیا حال آگا ہے ٹھیک ٹھا آگا ہے ندیس صاحب چیف جسٹس ساکیب نسار سر ریٹائر ہو گئے ہیں کچھ ایک جملہ ان کے لئے سر ریٹائر ہو گئے ہیں ساڈے لیچنگانی کر گئے ہیں ساڈی گال نہیں زنی انہوں نے نقصان نہیں گئے تھا سر انہوں نے ساڈی گال بھی نہیں زنی ساڈی گال بھی نہیں زنی ساڈنوں نے ٹرک دی باتی دے پچھے لاغے ہیں کہ اسلام آباد پہ رہیتا ہے اور لاردہ کیسی لارچ کر دے انہوں نے نیا احساس نہیں کہ نیواری گئے ہیں روزانہ راتے جاک کے گئے ہیں راتی بھی ہوتے بیٹھے رہے ہیں انہوں نے احساس نہیں آیا ایک جملہ انہوں نے احساس تھا اللہ تعالیٰ بس انہوں نے ادہت دے بے انہوں نے کام کوئی نہیں کی تھا ایک جملہ چیف جسٹس کے لئے چیف جسٹس کے لئے ایک ہی جملہ ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور اب سوچیں انہوں نے کیا گیا کیا ہے بہت سارے لوگوں کے لئے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن ان سے زیادہ لوگ ابھی تک مایوس بیٹھے ہوئے ہیں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ چیف صاحب زنجیری عدل جو ہوتی ہے وہ مغلیہ دور میں تھی اس دور میں جمہوریت ہے ایک جملہ میں تو چیف جسٹس صاحب کے بارے میں صرف ایک بات کروں گا بٹ صاحب کہ ان کو جو کام کرنا تھا وہ انہوں نے کیا نہیں اور باقی جو حکومتوں کے کام تھے وہ کرتے پھرے وہ بھی یہ دورے یہ ہیرویزم جوڈیشری کو کسی بھی صورت زیب نہیں دیتا ایک جملہ بولیں گی آپ کوئی جملہ نہیں تریب ہی کر دیں ایک جملہ بھائی یہ نچیف جسٹس صاحب نے بار لوگوں کی اور کسی بندے کا کوئی کام نہیں ہویا بہت کہتا آپ جاگوں جاگے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کچھ پیسلیں کی ہیں لیکن جن کے پیسلیں دنکے کی ہیں باقی عمرو لا دیا چیف جسٹس صاحب جو ریٹائر ہو چکے میں ہیں انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا آرٹیکل وان فورٹی اے سب کلاوس تھری کے تحت سوہ موٹو لیے اور انہوں نے جہاں جہاں فنڈیمنٹل رائٹس کی انفرنجمنٹ ہوئی اس کا وائلٹ کیا گیا وہاں وہاں چیف صاحب نے خود آ کے اس کا سوہ موٹو لیا اس پر نوٹس لیا اور لیکن چیز یہ جو نظر آئی جو آپ کے سامنے ہے آن بورڈ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایک بھی پائے تکمیل کو پہنچ نہیں سکا آپ نے چیف جسٹس کے لیے ایک جملہ بولنا جو ریٹائر ہو گئے ہیں سابق چیف جسٹس صاحب جو ہے نا اصل میں انہوں نے ماشاءاللہ کام کے دعوے تو بہت کی ہے بڑا کچھ کیا ہے اب دیکھیں ایڈن سوسائٹی میرے چھوٹا بھائی ہے وہ آورزیس پاکستانی ساری زندگی کی اس کی جمع پنجی تھی سوہ موٹف ایکشن بھی لیے گیا سارا کچھ ہوا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس پر کچھ بھی نہیں ہوا وہ لوگ رو رہے ہیں ساری زندگی کی جمع پنجی لوگوں نے خرچ کی ہوئی ہے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کیوں کہ وہ غریب لوگ ہیں غریبوں کی اس ملک میں کوئی نہیں سنتا جو ٹی وی پہ کہتے تھے اس کی سنائی ہو گئی اس کا سنائی ہو گیا وہ جی کوئی سنائی نہیں ہوتا یہ سارا فوٹو سیشنز ہوئے ہیں صرف فوٹو شیشن ہوئے ہیں بلاتے ہیں اندر جی آجے جی ہم آپ کی بات سنتے ہیں اندر بچاروں کو بلائے ہیں بلانے کے بعد کھڑا رکھا ہے گھنٹوں کھڑا رکھنے کے بعد ان کو کہہ جی اچھا آپ پھر آجئے گا وہ پھر کب بن ہے آج تب وہ کچھ نہیں سمجھ لگی کہ وہ کب بن ہے وہ ان کی زندگی کے وقت آئے گا یہ ان کے مردے کے بعد وہ ٹائم آئے گا کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایڈن کا متاثرین ہے ان کے بچوں کو ان کی زندگی میں ان کے پیہ کیا ہوئے ان کے گھر یہ ان کی زمین ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور انصاف دے گا یہ صحافی برادری تھی جو بتا رہی تھی کہ کتنی پریشانی میں رہی اور شیف جسس کہاں تک ان کی سنوائی کر سکے اور کہاں تک ان کے کیسس سن سکے سو موٹو کی ایک نئی روایت چل پڑی ہے لیکن وہ پائے تکمیل تک پہنچنی چاہیے تب ہی اس کا مزہ ہے ورنہ تو یہ ایسے ہی ہے یہ جو چیف جسس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں صاحبی کیف جسس ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ ایک جملہ بولیں گے چیف جسس صاحبی بنصار کے لیے وہ کام جو پاکستان کی سرکار کو کرنا چاہیے تھا وہ اس ملک میں اس زندگی میں آپ چیف جسٹس صاحبی بنصار کرتے رہے ہیں اور ان کے اس الودا کہنے کے موقع پر میں پھر یہ بات دھراؤں گا کہ حکومتیں اگر وہ خود یہ کام کریں تو چیف جسس صاحب زیادہ بہتر طریقے سے اپنے کام پر توجہ دے سکتے تھے بہت شکریہ چیف جس صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے ایک جملہ پاکستان کی چیف جسٹس تھے اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس کے اوپر انہوں نے ایک الزام لگایا اس کو ہیرنگ تک کا موقع نہیں دیا تاکر نصار صاحب کی اللہ کرے ان کا دماغ روشن رہے اور وہ صحیح راستے پر قائم رہے چیف جسٹس صاحب صاحب کے نصار صاحب یہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے بطور انسان وہ میری نظر میں جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کی آئی جی سینئر صحابی حسین نکی صاحب میرے سے موجود ہے السلام علیکم صاحب کیا حال ہے آپ کا چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے ایک جملہ ان کے بارے میں ایک جملہ تو یہ ہے کہ اگر آپ میرے حوالے سے پوچھیں تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس کے اوپر انہوں نے ایک الزام لگایا اس کو ہیرنگ تک کا موقع نہیں دیا یعنی میں بار بار ان سے کہتا رہا کہ آپ میری بھی بات سنیں انہوں نے وہ بات نہیں سنیں لیکن بحیثیتی مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عدلیہ کا کردار کوئی ایسا شاندار نہیں رہا ہے اس کا ماضی بھی ایسا نہیں ہے ہم سمجھتے تھے کہ رفتہ رفتہ کر کے اس میں بہتری ہوگی انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے اس وقت یہاں پر مثلا جیسے ابھی انہوں نے مختلف اداروں کے اوپر ایسی جو کوئی پاوندی لگائی کہ وہ ریٹس پڑھا دیں اور وہ ریٹس جو ہیں وہ استعمال ہوں پاکستان میں پانی کی بہتری ایک جملے میں کیسے آپ اس کو سم اپ کریں گے اگر آپ کو ایک جملے میں بند کریں چیف جسے صاحب کی ساری کار کردگی کو ان کے ٹینئور کو ان کا ٹینئور متنازعہ رہے گا متنازعہ رہے گا بہت شکریہ حسین ناکی صاحب میڈم سلیمہ حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم چیف جسے صاحب ریٹائر ہو چکے میں ساکیب نصار صاحب ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہیں گی آپ ساکیب نصار صاحب کی اللہ کرے ان کا دماغ روشن رہے اور وہ صحیح راستے پر قائم رہے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا ریٹائرمنٹ کے بعد تو صحیح راستے پر رہے نہ رہے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی صحیح راستے نظر آتے میں یہ بات وصوخ سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں ریٹائر ہو چکی ہوں اور میں راہے راستے اس کے بعد آئی ریٹائرمنٹ کے بعد تو آپ کا ایک جملہ کیا ہے ان کے لیے چلیں ہم جیسے عام لوگوں کی صف میں وہ شامل ہوں گے تو پھر ان سے بات چیت ہوگی بہت شکریہ مہم سر چیف جسے صاحب کے لیے ایک جملہ جی متنازہ رہیں گے متنازہ رہیں گے سر میں ٹھیک ہوں سر چیف جسے صاکیب نصار صاحب کا چیف جسے صاکیب نصار کے لیے ایک جملہ بڑے بڑے فیصلے کی ہیں انہوں نے کچھ جس کا پاکستان کو کافی نقصان ہوا کچھ انہوں نے judicial activism کو out of way لے گئے ہم کہتے ہیں کہ ان کے راستے پر باقی ججوں کو نہیں چلنا چاہیے تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ سر جی بڑے اعلیٰ براہ میں ایک بڑے کھلے دھولے دھڑے پیار میں بدلے جملیوں دیں ایک جملہ چیف جسے صاحب صاکیب نصار صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے لیے چیف جسے صاحب تاریخ میں اپنا نام لکھوا گئے ہیں جو بڑے فیصلے انہوں نے کیے کہ عوام سٹیٹ کی بجائے پہلی بار چیف جسے صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی اور اللہ کرے جو روایت وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ چلتی رہے ہیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ چیف جسے صاحب صاکیب نصار ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہیں گے آپ میں ایسا جملہ کہوں گا جو آپ چلا نہیں پائیں گے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں خس کم جہاں پاک خس کم جہاں پاک بہت شکریہ صاحب چیف جسے صاحب نے میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے کام کیے کچھ لوگ ان پر تفقید بھی کرتے ہیں میں خود بھی لائر ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو کچھ اس نے کیا اس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو کچھ یہ بھی کہتا ہے ایک جملہ کیا ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم ان سے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی دلیری سے فیصلے کیے اور انہوں نے بڑا آٹ آف ویج آگے فیصلے کیے انہوں نے ہفتہ اور اتوار کو بھی بیٹھے جو کوئی نہیں بیٹھتا تھا ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں عام لوگوں کے لیے کام کیا انہوں نے نوڈ ڈاؤٹ بڑے اٹو نے باشے کے لیے کیا بلک کے لیے کیا سوسائٹی کے لیے کیا تینکیو سار لوگ کہتے ہیں کہ چیف جسد صاحب نے وہ کام کیے جو عدالتوں کو نہیں حکومتوں کو کرنے چاہیے تھے حکومتیں وہ کام کیوں نہیں کر رہی تھیں جو عدالت کو انٹرفیر کرنا پڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے اس کا مطلب کوئی اپنا کام کر نہیں رہا تھا جو عدالت نے انٹرفیر کیا اور چیف جسد صاحب نصار صاحب نے سوہ موٹو لیا اب صحیح لیا غلط لیا فیصلہ آپ نے کرنا ہے سارا منظر نامہ آپ کے سامنے ہے جو چیز ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے اس کا مطلب حکومتیں بھی کمزور رہیں اپنے کام کرنے میں چیف جسد صاحب نے ڈائر ہو چکے ہیں ایک جملہ کہنا چاہیں گے ان کے لیے پروردگار کر کے افتخار چودلی سے بطر ریزلٹ آئے مطلب ان کے جانے کے بعد ہاں جی جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تاریخ نادرائی تھے اچھا بیسے کام کیسے کر کے گئے ہیں میں تو آپ نے کہا ہے ایک جملہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کو کلیبریٹ کریں چیف جسد صاحب کے لیے ایک جملہ بول دیں ساکیب نصار صاحب کا چیف جسد صاحب صاحب کے نصار صاحب یہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے بطور انسان وہ میری نظر میں جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے جی ٹھیک ہے جی ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے آپ جی ایک جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے کوشش کی اس معاشرے کے لیے جتنی حد تک انہوں نے کیا ہے وہ بہترین کیا ہے ہے بہترین کیا پڑ پہ جانے کی جساں کرتے ہیں وہ چیف جسے صاحب جساں صاحب ہے ناں کوئی ایک جملہ کہنا ہی ہونا ہے بارے جساں نہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اچھا ہی؟ تو کرایا کاٹ گا اللہ تیری میر پانے ساکر پسار اس نے ایک جملہ ساکر پسار اس نے ایک جملہ ایک جیساں نو توفہ دیتا ہے جناب میں صرف انہوں نے پوچھنا چاننا کہ امیر بندے دا ایل مرنا تلقی کوئی نہیں اے زیاد قریبہ نہیں ہے بلکل صحیح ہے بہت صحیح ہے بہت صحیح ہے یہی ہے کہ نہیں ہے نشمن تیرا کسر سلطانی کے غمبت پر تو شاہی ہے کرب سیرا پہاڑوں کی چٹانوں پر تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے آگے اور آسمان بھی ہیں بزاری مزاری جو مجمع رکھاتا ہے آگے کہ رہے ہیں ڈگڈو کی بجاہ کے جو کام کرتے ہیں ڈگڈو کی بجاہ کے گیا جسس آپ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے کیوں نہیں جی انہوں نے ہمارے خاندان کا اور پورے ملک کا نام روشن کیا ہے الحمدللہ ہمیں بڑا فخر ہے موسیقی 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 چیپ جیسے بہت اچھا انسان ہے دوسرے چیپ جیسے وہ بھی اس طرح کام کر رہے ہیں اوکے یہ جانے والے کے لیے جانے والے کے لیے جانے والا تو پھر مزاری والا کام کر کے گیا ہے جو مزاری کر کے گئے ہیں مزاری مزاری جو بجمع لگاتا ہے دوکڈو کی بجاہ کے جو کام کرتا ہے کام کچھ نے کیا مزاری بلکل بلکل آپ کی رائے ہے یہ میں آپ کی رائے کا احترام کر رہا بلکل احترام یہی ہے کہ یہ اگر یہ کام کرتے تو پھر یہ آج یہ جو باہر گھوم رہے ہیں یہ کوئی بھی اندر ہوتے ہیں اور ان سے پیسے بزور کرتے جو عوام کو کہا گیا ہے جو کیا کیا ہے تھے کہ ہم یہ کریں گے کچھ نہیں نہیں تینکیو سو مچ حکومت بھی ڈراما حکومت بھی ڈراما اور یہ بھی ڈراما تینکیو دلی ٹوٹ گیا ساڑا دیا کہنا سون کے پاڑی کی آل ہے اللہ علیکم پاڑی چیف جسس صاحب کے لیے ایک جملہ چیف جسس صاحب چلے گئے ہیں وہ آج ہی لیکن یہ باقی کام تو انہوں نے اچھے کیا لیکن یہ کام ایک غلط کیا تھا کون سا یہ جو میاں صاحب والا ہے کوئی پروف ہی نہیں ہے کوئی ثابت بھی نہیں نہ ہوا اچھا میاں صاحب وہ غلط پکڑا جو غلط پکڑا ہے اوہو آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کے لیے میں نہیں یہ تو نہیں کہ انشاءاللہ وہ اس پہ اسی طرح قائم رہے کل کو یہ نا اس میں بھی لیمہ خا کی طرح کوئی قبلہ نکلا ہے رزاق دعوت کی طرح جیسے نکلا ہے چیف جسس کے لیے ایک جملہ بہت اچھے بندے ہیں جی چلے گئے ہیں ہم ریٹائیڈ ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں ان کی جنگہ پہ ان سے اچھا بندہ ہو رہا رہا چاہیے تاکہ مارے اچھے اچھے کام ہو کیوں آپ راضی ہیں ان سے بالکل راضی ہیں بل میں کوئی خلش تو نہیں نہیں بہو بہو کوئی تشناگی نہیں بہری گوڑ سلامت رہے میں پوچھ رہا چیف جیسے ساکر بن سارا ستاک جملہ بچھا اپنا اچھے بندے ہیں اچھا ریٹائیڈ ہو گئے نہیں ریٹائیڈ ہو گئے ہیں ہم سانو تیوم نے یہی پتا اللہ بھی نہیں پتا نہیں نہیں ٹیق نے بندے اچھیک کوئی اک جملہ کہ اگر اونا نو اپنے نویٹ ایر منڈ دنے سی ریلنہ چاہی دی اچھا اوٹ ٹائم دینا چاہی دینا چاہی دی جی ناظرین لاہور بار کے سینئر نائب صدر اجاز بسلہ صاحب میرے سے مجھوڈ ہے سر آپ کی تو فیلڈ نائی ہے چیجر صاحب نے تائر ہو چکے ہوئے ہیں ایک جملہ ان کے لئے کس سے والا سے جملہ پوچھ رہے ہیں آپ کیسا رہاک تنی اور ان کا کیسے چیف جسے سے کام کرتے رہے ہیں آپ تو عدالتوں میں رہے بلکل بات آپ کے ٹھیک ہے سی جے پی صاحب کو جو باقی کام بھی کرنے چاہیے تھے وہ بھی کرنے چاہیے تھے صرف ایک طرف آپ جو ہے کسی کو پیکن چوز نہیں کر سکتے کسی کیس کے اوپر باقی جو کیسی سپینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں ان کو بھی پٹاپ کرنا چاہیے تھا تو باقی جو کام کافی سارے کاموں نے ٹھیک بھی کی ہے اور اس میں جو کہتے ہیں آپ کی نظر میں ایک جملے میں سمپ کیسے کریں گے آپ اگر چیف جسٹس آپ کو ایک جملے میں سمپ کرنا ہو کسی بھی کسی بھی شخص کو آپ ایک جملے میں ایک پوزے میں باندھنی کر سکتے چلے دو میں گھر دیں دو میں یہ اچھا آپ نے یہ کہا کچھ کام کیا کچھ نہیں کیا آپ کی نظر میں ان کی کار کردگی کیسی رہی کون سا کرائیٹیریا میرے پاس ہے کہ میں کسی بھی شخص کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں میرے پاس ان کی دس چیزیں موجود ہوں گی جو برائی ہیں اور ایک جو ہے وہ اچھای موجود نہ ہو تو میں کس طرح ان کو کہوں جی وہ برے آدمی ہیں یا اچھے آدمی ہیں میں کہہ رہو کسی بھی انسان کی بات کر رہا ہوں سی جے بھی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ آشانہ پھلے خوبصورت ہیں اندر سے پھلے نہیں آپ کس طرح کے ہوں گے یہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اللہ جانتا ہے اچھا بتائیں اس کا مطلب آپ کی نظر میں انہوں نے کچھ کام جو ہیں وہ تھوڑے ڈیلے چھوڑے کچھ کام ٹھیک کر دی ہے جزار انسان ہے کسی کو گلتی ہو جاتا ہے اچھے کام کیوں نے ریٹائر نہیں ہونا چاہیے ریٹائر نہیں ہونا چاہیے میں وکیل ہوں اور میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کام جو ایڈمسٹریشن نے کرنے تھے وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکے کہ چیز آپ کو کرنے پڑے لیکن ان کا جو اصل کام تھا وہ پچھ رہے گئے جزار ساب ریٹائر ہو گئے ہیں بلکل ان کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے کیوں نہیں جی انہوں نے ہمارے خاندان کا اور پورے ملک کا نام روشن کیا موسیقی 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 بہت اچھے کام کیا جانتے ہیں نا ہم کو آپ جانتے ہیں جی بہت اچھے کام اور ایسے آدمی آنے چاہیے دوبارہ آنے چاہیے دوبارہ آنے چاہیے دوبارہ آنے چاہیے دیم کے لیے جو سب سے اچھا کام کیا چیف صاحب ریٹائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ایک جملہ آپ کہنا چاہیں گے جی ضرور کہنا چاہیں گے چیف صاحب نے سارے اچھے کام کی ہیں لیکن آپ نے انسٹویشن کے لیے کچھ نہیں کیا آپ اپنے پیشے سے وکیل ہیں جی میں وکیل ہوں اور میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کام جو ایڈمسٹیشن نے کرنے تھے وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکے چیف صاحب کرنے پڑے لیکن ان کا جو اصل کام تھا وہ پیچھ رہا گیا نہیں ہوا جی نہیں ہوا ایک جملے میں آپ نے کہا کہ جو کام ان کے کرنے والے تھے وہ انہوں نے کیا نہیں جو نہیں کرنے والے تھے وہ کر دی نہیں میں نے ایسے نہیں کہا میں نے کہا وہ کام ان کو کرنے پڑے ہیں جو ایڈمسٹیشن نے کرنے تھے اپنا اصل کام رہا گیا ہے بہت بہت شکریہ جی ناظرین میں بھاٹی جو میں موجود ہوں جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی وہیں پہ آگے اختتام کرنا چاہ رہے تھے اس کا چیف صاحب یہیں پہ رہتے تھے بھاٹی گیٹ میں یہیں ان کا گھر تھا اور یہاں ان کے جو عزیز ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں یا ان کی پیچھے دکان بھی ہے اور انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم اسلام کیا علیکم جسی صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے کیوں نہیں جی انہوں نے ہمارے خاندان کا اور پورے ملک کا نام روشن کیا ہے الحمدللہ میں بڑا فخر ہے انہوں نے ایک عدلیہ کی وہ مضبوط بنیاد بنائی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ پورا پاکستان سمجھتا کہ ستر سالہ تاریخ میں کسی بھی جسیس نے ایسی بنیاد نہیں بنائی اور انشاءاللہ دالہ ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے تمام چیف جسیس صاحبان عدلیہ کا آپ کے کزن لگتے ہیں ہاں جی کزن لگتے ہیں آپ نے تصویر کیوں تار دی اندر لگائی ہوئی تھی ان کی بیسے تاریخ کوئی ملیے والے کیوں تنگ کر رہے تھے آپ کو بس وہ کوئی نہ کوئی آگے کہہ جاتا ہے جی کہ آپ ان سے کوئی یہ تصویر لگا کے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں فائدہ تو نہیں نہ لیا نہیں میرے پاس میری دکان کا لائسائنس موجود ہے فورڈ لائسائنس موجود ہے سارا کچھ موجود ہے اور کبھی انہوں نے آپ کو کوئی سی قسم کا فائدہ دیا بھی نہیں کوئی نجائز چیز نہیں ہوئی بالکل نہیں آپ پھر کرتے ہیں اپنے جلدہ پہ اپنے کزن پہ ہاں جی کزن کو پھر رہا ہاں تو ان کے چچا جنتے تھے وہ وہاں سامنے جوس کی ریڈی تھی وہ کدھر گئی وہ صبح کے ٹیم ہوتے ہیں اس وقت چلے گئے اچھا تو جسے صاحب جنتے تھے ساکر نساس صاحب وہ یہی پیدا ہوئے تھے ہاں جی یہی پیدا ہوئے تھے گھر 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 گھ یہاں پر دفتر کھولا تھا اچھا لیکن پھر اس کے بعد کیا بادر کا نام کیا تھا میاں نسار احمد میاں نسار احمد صاحب نے کچھ عرصہ کھولا تھا دفتر ہاں جی کھولا تھا ہم نے اپنے والد صاحب سے سنا ہوئے کہ کچھ عرصہ انہوں نے یہاں پر آفیس کھولا تھا اس کے بعد پھر باہر کوئی پائلٹ آٹل ہے اچھا لیتا دربار کے بعد اچھا تو وہاں پھر تو ساکر نسار صاحب یہاں رہے ہیں ہاں جی یہاں پر اختتام کرتے ہیں چیف سے ساکر نسار صاحب کن کی میاں نسار احمد صاحب کی دکان یہ ہے یہ براست کی تقسیم ہوئی نا جب تو یہ سامنے والے دکان میاں نسار احمد کے ہیتے میں آئی تھی تو یہ کافیرتہ سیل کر دی ہے کافیرتہ پہلے کی سیل کر دی ہوئی یعنی کہ یہاں پر باٹی گیٹ میں باٹی چونگ میں یہ مسجد ہے انعید شاہ قادری والی انچی مسجد کے بلکل ساتھ پروپٹی بھی ہے مراست میں ان کی سمیں آئی تھی اچھی بری یادیں دونوں ہیں چیف سے ساکر جا چکے ہیں قانون کی سر بلندی ہونی چاہیے پاکستان میں قانون کا بول بالا ہنا چاہیے ایک اچھی بنیاد رکھ دی ہے آنے والے چیف سے ساکر کے لیے نیک تمنعہ ہیں اور نیک خواہشات ہماری ان کے ساتھ ہے ملک میں قانون کا بول بالا ہنا چاہیے قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے پرکہ جب ملک میں قانون آتے ہیں تب ہی ترقی ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اپنے فیڈبیک سے آگاہ کرتے رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات